السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا سو ولوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ یہ میں آج اپنا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں اپنے بیک چین سے یہ مجھے انیورسری پہ ملا تھا سو میں نے میرا دل تھا کہ اب میں اس کو یوز کرنا شروع کر دوں یہ میرا وائلٹ ہے اس میں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ چھوٹا سا بیک رکھا ہوتا ہے کوئنز کے لیے سو بیک کی سائیڈ میں ایک پاکٹ تھی تو میں نے کہا جو کم یوز ہوا کرے گی تو میں نے کہا اس میں میں اپنی کبھی کبھی اپن ہوگی تو اس میں بہتر ہے میں اپنی ڈائیری رکھ لیتی ہوں اور ساتھ میں یہ میرا فولیو روزو ہے جو اٹلی میں رہتے ہوں نے تو بھر اچھی طرح پتہ ہوگا کہ فولیو روزو کتنی میند سے ملتا ہے بہت میند سے یہ چیز ملتی ہے سو بہت قیمتی ہے مطلب میرا کہنے کا سو یہاں پہ یہ بچوں کی کچھ چوکلٹ سٹافیاں وغیرہ ساتھ رکھ لیتی ہوں کبھی وہ امیجنسی میں مانگ لیں تنگ کریں تو میں ان کے لیے ضرور رکھی ہوتی ہوں اور یہ ایک مہنی پیمپر بھی لازمی رکھا ہوتا ہے خیر باقی تو چیزیں بچوں کی اس میں میں نہیں رکھتی وہ دوسرا بیگ ہوتا ہے جب بچے ساتھ سارے ہوں تو پھر میں وہ بیگ لے کے جاتی ہوں اگر ایک بیٹی ہو یا اکیلی ہوں تو پھر یہ والا یوز کرتی ہوں سو میرا بیگ ہو چکا ہے ریڈی اب ہم جائیں گے اب ہم جا رہے ہیں جی کہیں یہ دیکھیں میری آر ڈرسنگ ذرا دیکھیں ڈیفرنٹ ہی کلر میں نے پہنے ہوئے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں شال جو ہے وہ بھی میرا گفت ہے جیکٹ بھی میں نے گفت پہننا ہوا ہے ٹروزر جو پہنے ہے وہ بھی گفت ہے شرٹ اور شوز میرے اپنے ہیں باقی سب آج میں نے گفت پہننا ہوا تھا باقی وہ بھی گفت تھا اور ڈیفرنٹ ہی آج کلر ہو گئے تھے میرے سب بھی تقریباً گرین ریڈ ییلو ساری کلر آج میں نے پہن لیا سو یہاں پہ اب ہم جا رہے تھے جا کہا رہے تھے ساتھ والا ہمارے ایک سٹی ایزمن کو کچھ کام تھا تو وہ کہہ رہے تھے چلو میرے ساتھ تو میں نے کہا چلو خیر ہے کوئی کام نہیں تھا آج گھر میں زیادہ خاص تو میں بھی ساتھ چل پڑی سو یہاں پہ یہ مجھ سے اب نراز ہو رہی تھی میں اسے کہہ رہی تھی کہ نیچے بیٹھو لیکن یہ بار بار اٹھ کے کہہ رہی تھی مجھے کھڑے ہونا ہے تو یہاں بچے گھاڑی میں کھڑے ہونا تو بہت بڑا فائن ہوتا ہے بہت باری فائن ہوتا ہے بندے کو سو میں نے کہا میں تمہاری وجہ سے پیچھے بیٹھ رہی ہوں اور تم اٹھ اٹھ کے کھڑی ہو رہی ہو سو میں اسے یہاں پہ ڈانٹ رہی تھی سو ہم ہم جا رہے ہیں ساتھ یہ مارے گا ہوں کے ساتھ یہ سٹی ایک تو وہیں جا رہے ہیں سو میری عزبن کو کام تھا مجھے تو کوئی کام نہیں تھا میں تو بس ایسے ساتھ گھومنے کے لیے جا رہی ہوں بیلی ہوں نا تو اس لیے لگتا ہے گھر میں کوئی کام نہیں تھا اٹھ کے آگئی سو یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے یہاں میں یہی پہ عزبن کو اسی جگہ پہ کچھ کام تھا لگتا ہے یہاں پہ ہمیں نا پارکنگ ہی نہیں ملی شہر کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ آ جاؤنا تو آپ کو کبھی پارکنگ نہیں ملے گی آسانی سے سو اب ہم گھوم کے دوسری طرف جا رہے تھے کہ جہاں پہ گھر دست منٹ کے فاصلے پہ وہیں پہ آپ ملے یہ جگہ ہے وہ سو ہم عزبن میں یہ آنکھ رہا کر کے چلے گئے تھے یہ دیکھیں یہ بس آرہی اس سے مجھے یاد آگیا کہ کسی ٹائم ہم بھی ان بسوں پہ جایا کرتے تھے اسی سٹی میں ہم رہا کرتے تھے نا تو یہ سٹیشن اس سے تقریباً دو تین منٹ فاصلے پہ پیچھے نا اس سے یہ جہاں پہ یہ ٹری نظر آرہے ہیں ان کے پیچھے سٹیشن ہے کافی بڑا سا ٹرین کا اور بسوں کا یہ وہیں سے آئی ہے تو یہ ہمارے گھر کو بھی جایا کرتی تھی سو اب ہم سٹی میں ہم بھی کبھی رہے تھے سو دیکھتے ہیں کب آتے ہیں ہمیں تو انتظار کے لئے یہاں بٹھا کے چلے گئے انتظار بھی کونسا آسان ہوتا ہے کرنا سو ایس بڑا چکے تھے اپنا کام کر کے تو اب ہم جا رہے تھے یہاں سے یہاں پہ تقریباً اسی شہر میں نا میری ایک دوست بھی رہتی ہے تو میں انہیں کہہ رہی تھی یہاں پہ چلو چلتے ہیں دوست کے گھر نا تو یہاں دوست کے گھر لے کے چلو یہاں مجھو کوئی چیز دلاؤ کہتے ہیں نہیں دوست کے گھر نہیں جائیں گے اگر جائیں گے تو وہاں ٹائم لگ جائے گا کیونکہ بچوں کو بھی ایک بجے لینا ہے تو پھر وہاں گینا تو ٹائم لگ جائے گا ویسے بھی اس کے پاس ایک مال بھی تھا مجھے وہاں بھی جانا تھا تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ان دونوں جگہ پہ نہیں جانا کیونکہ ٹائم زیادہ لگے گا ہمارے گھر کے پاس تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ ایک مال تھا تو وہ کہتے ہیں وہاں چلے جائیں گے کیونکہ پھر بچوں کو لینا آسان ہو جاتا ہے سو اب ہم وہیں جا رہے تھے اب میری دوستی ویڈیو دیکھیں گے اور وہ ضرور مجھ سے نراز ہوتی جب میں آتی ہوں اور اس کے گھر سے نہ ہو کے جاؤں تو وہ ضرور نراز ہوتی ہے آج بھی وہ ضرور نراز ہوگی جب ویڈیو دیکھیں گی سو کافی ٹائم ہو گئے اس کے ہم سے پہلے ہم یہاں را کرتے تھے تو آتے جاتے رہتے تھے تو اب کم تھوڑا دور ہو گئے ہیں تو اس لیے بہت ہی کم آنا ہوتا ہے سو اب ہم پہنچنے والے ہیں تقریباً دوسری جگہ پہ سو یہ دیکھیں پہنچ چکے ہیں یہ بھی اچھا مال ہے کافی اچھا مال ہے یہ بھی ہر چیز تقریباً یہ در سے مل جاتی ہے ہمارے گھر سے یہ تقریباً آ دے گا انٹر کے فاصلے پہ سو یہ دیکھیں ہم پہنچ چکے تھے میں نے کہا چلے تھوڑا سا گھوم لیتے ہیں بچے بھی ساتھ نہ ہو تو پھر بندہ اچھے سے چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے تو بس ایسے ہی اب ہم گھوم رہے تھے مجھے آگئی تھی یہاں پہ کیکو نظر ایس بین نے بہت کوشش کی کہ میں کیکو میں نہ گھس ہوں لیکن میں گھسی گئی سو یہ دیکھیں یہ میری بیٹی شرارتی اس نے مجھے کوئی چیز اچھے سے میرا ارادہ تھا کچھ لینے کا کیونکہ میں پاکستان گئی تھی تو وہاں ہی سب چھوٹ گیا تھا تو اس لئے میرے پاس میک اپ اتنا زیادہ نہیں تھا تو میں نے کچھ لینا چاہ رہی تھی لیکن ذمہ میری بیٹی نے مجھے کچھ نہیں دیکھنے دیا بس میں دو تین چیزیں ہی لے کے نکل آئی سو یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے بھی ہم نے سوچا کفے پیتے ہیں ساتھ میں یہ نسنے جولے دیکھ لی تھی یہ وہاں پہ چلی گئی ساتھ ہی تھے بلکل سو ہم نے کہا ہم ہوتی اندے میں کفے وغیرہ پی لیتے ہیں پھر اس کو جولے وغیرہ دلائیں گے تو اب ہم یہاں پی رہے تھے جی کفے یہ دیکھے گا یہ یہاں پہ زمل تو ایسے کفے ختم ہو چکی تھی اندر سے ایسے ایکٹ کر رہی تھی جیسے سچی میں کفی ہے یہ دیکھے گا بھی ایکٹ صحیح ایکٹ کرے گی کہ جیسے میں وہ سچی میں کفے پی رہی کہتی ہے بابا دیکھو میں کفے پی رہی ہوں یہ دیکھے گا صحیح ایکٹ کرے گی کہ جیسے اصل میں اسے کافے اندر سے ملا ہے ہم کہہ رہی ہے کہ گھوڑ گھوڑ تھی کافے وہ تنگ کر دیا یہ تو دونوں پہ باڑی ہے تین پہ ایک باڑی ہے ہم نے اسے سوچا کہ اس کو جلے دلا دیتے ہیں ساتھ میں ہمیں یہاں سے اس کے لیے کوئنز نکال رہی تھی میں نے کہا وہ سام نہیں تھے تو وہ ویسے ہی بیٹھ کے لے رہی تھی تو میرا دل خفا ہو گیا میں نے کہا اس کو عبداللہ ہی دیتی ہیں دو جلے سو یہاں پہ اس پہ تو مجھے اتنا غصہ آیا یہ بائک پہ وہ بچاری اوپر بیٹھیا اور میں نے کوئنز بھی اندر ڈال دیا لیکن یہ چلی نہیں ہے میں نے کہا جس نے لگایا میرے سامنے اس بندے کو لایا جائے کہ ذرا نہیں چلی سو یہاں پہ زمل کو یہ چل گیا تھا میں نے کہا یہ بھی پہنا چلے لیکن چل گیا تھا سو یہاں پہ آج میرے ازمنٹ کو پتہ نہیں کیا سو جی مجھے تو اس پہ بلیو نہیں ہوتا کہ یہاں سے کوئی چیز نکلے ایسا ہی ہوا دیکھئے گا بلکل نہیں نکلی کیونکہ وہ کلوز ہو جاتا ہے جیسے اس کو پکڑ لیتا ہے جھکڑ لیتا ہے لیکن اس نے بال کو اچھے سے مضبطی سے جھکڑا ہی نہیں اور پہلے اوپر آ کے جب وہ تھوڑا سے اوپر آ گیا تو وہ پھر وہاں پہ جھکڑا گیا ہے یہاں جھکڑنا چاہیے تھا اس کو بال کو لیکن اس نے نہیں جھکڑا اوپر آ کے کلوز ہو گیا صحیح اوپر آ کے فل کلوز ہو گیا مجھے اتنا غصہ آیا مجھے تو ایسی چیز پہ کبھی یقین نہیں آتا ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا کچھ نہیں نکلا تھا سو آج بھی یہی ہمارے ساتھ ہوا خیر ہم اپنا ایک ایروز ضائع کر کے آ چکے تھے سو یہاں پہ ہم پہنچ چکے تھے ٹی وی اے میں چاہیے تو تھا میں دیکھ رہی تھی لیکن بہت زیادہ پرائز تھی اب بھی نہیں میں اتنی پرائز والا نہیں لینا سو یہ برطن وغیرہ برطن تو مجھے بہت پسند ہے سو میں نہ بھی لینے ہونا تو میں دیکھ ضرور لیتی ہوں برطنوں کو آج کل یہ دیکھیں مٹی کے برطن بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں پہلی مجھے کبھی نہیں مارکٹوں میں نظر آئے تھے لیکن اب اکثر مارکٹوں میں ایسے پڑے ہوتے ہیں یہ میں ڈیشش پلیٹس وغیرہ سوری کلی خوش کرنے کے لیے یہ لے رہی تھی سو صحیح تھے چار تھے دو ایرو کے لگے ہوئے تھے سو میں نے وہ لے لیے باقی بس ایسے در ادھر چیزیں میں نے کہتے لیوں سو یہ بھی برطن ہی ہے پتہ نہیں کیوں میری عادت ہے کہ برطن مجھے بہت پسند ہے جیسے میں نہ بھی لینا ہونا تو میں ویسے بھی برطن دیکھنے لگ جاتی اب تو ویسے بھی ویڈیو بناتی ہوں تو اب تو پھر لازمی ویڈیو بنا لیتی ہوں سو یہ دیکھیں یہ مجھے بہت پسند آئی تھی جب میں نے اسے اٹھا کے دیکھا نا بہت بھاری تھی چاوز جیسے روست ہوا گوشت وغیرہ اس کے لیے اور ساتھ میں چھوٹی بھی تھی سلاح وغیرہ رکھنے کے لیے مجھے بڑی اچھی لگی تھی سو میں نے ویسے لی نہیں بس ایسے بس ابھی برطن وغیرہ دکھاتی ہوں آپ کو سو یہ تھی ٹیبل کی شیٹس آپرائز میں یہ لگی ہوئی تھی سو یہاں زیمل دیکھیں کہاں پہنچ گی ہوئی اپنی فیوری جگہ پہنچ چکی ہوئی ہے وہ ابھی ادھر سائیکل پہ بیٹھ کے تو کہتی ہے چلو ماما چلتے ہیں لیکن سائیکل جو ہوتی نا وہ پیچھے سے بندی ہوئی تھی وہ چلی نہیں تھی بچوں کا تو دل کرتا ہے بچوں کا کیا میرا تو خود دل کرتا ہے بچے جو چیز پسند کرے بس میں انہیں لے کے دے دوں پر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو ہر چیز لے کے دی جا سکے یا اور یہ تھی جی بیٹھ شیٹ لگی ہوئی تھی مجھے لینی تو نہیں تھی یہ دیکھیں جی کیا ہوتا ہے یہ چٹو بٹا ہوتا ہے بہت مہنگا لگا چھوٹا سا تھا آٹھ ہے روکا لگا ہوا تھا چھوٹا سا ہے سو بس دیکھتے جائیں میرے ساتھ سا چیز ہے یہ دیکھیں جی انہوں نے ریڈ کلر میں اور ییلو کلر میں اتنا بڑا بڑا سالدی لکھا ہوا ہے ففٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اور کیا ہوتا ہے جی ایک ایرو دو ایرو لکھتے ہیں جب یہ چیزیں اندر تھی نا وہ ایک دو ایرو وہ پانچ چھے ایسے اتنے ایرو کی تو تھی لوگوں کو کہ لوگ اس طرف آ جائیں یہ دیکھیں نا یہ بھی لوگ نا لگا دیتے ہیں بندے کو چھونا سو یہاں پہ بچوں کے نیرے کھلونے دیکھیں یہ بھی پتا نہیں کیا مسئلہ ہے بچوں کے ٹوئیز نا بہت مہنگی ہوتے ہیں یہاں پہ اٹلی کا باکہ باکہ تو مجھے نہیں پتا لیکن یہاں اٹلی میں نا ٹوئیز بہت مہنگی ہوتے ہیں بچوں کو میں دیکھ رہی تھی کوئی بیٹی سکول گئی ہے تو اس کے ہم نے گھر جاؤں گی تو اس کو دھونگی وہ ہوش ہوگی لیکن ہزبین کہتے ہیں چھوڑو جب وہ خود آئے گی نا تو فر لے دے نہ لو سو میں نے اسی چھوڑ دیا اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ چھوٹے بچوں کے جیسے جیسے گفٹس دینا ہو اور نیو بون بیبی جو ہوتا ہے اس کے لیے اور ساتھ میں ان کے لیے کپڑے یہ گفٹس اچھے ہیں دینے کے لیے سو ایسی جگہ پہ جب بھی میرے ہزبین پہنچتے ہیں چھوٹے بچوں کے کپڑوں والی جگہ پہ تو انہیں اپنی سالی یاد آ جاتی ہے کہتے ہیں یہاں آتے ہیں اس کے لیے یہاں سے لے کے جاتے ہیں تھوڑے ٹائم پہلے پاکستان سے ہو کے آئے ہیں تو کہتے ہیں اس کے لیے یہاں سے کچھ لے کے جانا چاہیے تھا یہ اچھی کپڑے لگے ہوئے ہیں میں نے کہا آج تو میں ضرور بتاؤں گی ان کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ جب بھی ایسی چھوٹے بچوں کے اس کے دو چھوٹ چھوٹے بچے ہیں میری سسٹر کے تو انہیں ایسی جگہ پہ آکے اپنی سالی یاد آ جاتی ہے ضرور سالی اور جیجو کا دیکھیں پیار یہ دیکھیں جی شملا میں چتنی پیاری مجھے لگ رہی تھی گرین ییلو اور ریڈ ساری یہ فروٹ اور سبزی کو تو ایسے جس پالش کی ہوئی تھی بچوں کے لیے موسم تھوڑا چینج ہو گیا تھا تو میں نے کہا کچھ تو لے کے جانا ہی پڑے گا بچوں کے لیے تو میں نے ان کے لیے اسکریم لے لی یہ والی رنگ اسکریم میری فیورٹ ہے میں نے لی تو نہیں جس میں نے کہا سو یہاں پہ اپرائز کر رہے تھے یہ لگی نہیں تھا اس کا اوپر شاید نہ کچھ مسئلہ ہو رہا تھا تو بار بار ہم ٹرائے کر رہے تھے تو نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے وہ ایک لڑکی کھڑی تھی اس کو بلایا تو وہ کہتی ہے جب ایسے نہ لگے تو آپ نمبر لکھ کے لگا دو پھر ہو جاتا ہے سو ہم وہاں سے آ چکے تھے اب ہم جا رہے تھے گھر شرافت کے ساتھ کیونکہ اب ٹائم بچوں کا ہو رہا تھا یہاں پہ دیکھیں میری بیٹی سو چکی تھی اور ہم بھی گھر پہنچنے والے تھے تو میں نے اپنے ایسے بھر کو بولا یہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر میں نے اسے اٹھایا تو یہ فوراں رک جائے گی تو بیٹی بھی کب انتظار کر رہے تھے اس کو سکول سے آنے والی تھی بیسمنٹ ہم نے ادھر انتظار کیا سو یہ دیکھیں جب انتہ گھر سے جاتا ہے تو خالی آتھ ایک بیگ لے کے اور واپسی دیکھیں سو یہ دیکھیں یہ چیزیں میں لے کے آئی ہوں گھر پہنچنے کے تھے کھانا کھانے کے بعد میں نے میڈ ان پاکستانی دیکھیں یہ پاکستانواز سے آیا ہوگا ہے بن کے جو آج میں لے کے آئی ہوں جب میں نے وہاں بھی دیکھا نا مارکیٹ میں تو میں نے اسی وجہ سے لے لیا کہ یہ پاکستان سے بن کے آیا ہے اور یہ میں نے ہیر برش رکھنے کے لیے لے آئی تھی ایک مجھے دیوار پہ لگانے کے لیے چاہیے تھا کیونکہ سارا دن برش کبھی در ادھر رہتے تھے گومتے پھرتے تو میں نے سوچا ان کو ایک جگہ بٹھا دوں ان کا چھوٹا سا روم بنا دیتے تاکہ وہ اپنے روم میں رہیں کریں گے سو اب آگے گیا میرا کیکو کا جو ہم شپیشل میں لے کے آئی ہوں بہت پساند ہے مجھے کیکو کا میکاپ یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو ویسے میری بیٹی کو اس نے دیا تھا وہ تنگ کر رہی تھی اس کے ہاتھ میں اس نے یہ دے دی بیگ سو یہ ایک لپسٹک لائی تھی صرف اور ایک فونڈیشن لائی تھی اور ایک کٹ لائی تھی تین چیزیں بس دیکھیں میں لائی ہوں میں زیادہ فضول کھرچی نہیں کرتی دیکھ لیں میں کچھ زیادہ نہیں لائی آئی میکاپ یہ نہیں ہوایا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا بعد میں فونڈیشن کے بعد یوز کرنے کے لئے نا سو یہ ایک لپسٹک لائی تھی نارمل روٹین کی جو ہوتی ہے پنگ کلر کی یہ لگ نہیں پنگ کر رہی لیکن ہے یہ پنگ کلر کی ہے میں نے بھی ویڈیو میں جب دیکھا نا تو پھر میں نے اپنے ہاتھ پہ لوا کے چکی ہے یہ ریڈ کیسے آگئی لیکن ریڈ نہیں تھی وہ ہے پنگ کی تھی سو دیکھنے میں زیادہ چیزیں نہیں لے کیا کی کوکی اور ساتھ میں بس یہ ایک فونڈیشن ہے یہ کو مہنگی ہے اچھا نہیں کرتے اتنی مہنگی ہے نا تقریباً تین چیزیں لیئے اور تقریباً 37 ایرو لگے تھے تین چیزوں کے صرف لے کر دیتے ہیں ہم پیک سو یہیں پہ میں چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حفیظ